مریضوں کو کوزدہ دیکھتے ڈاکٹر ناصر یک دم رکے اور سسٹر جمیلہ کے ساتھ مل کر انہیں شاند کرتے دوسرے کمری کے جانب پلٹ گئے اس کی موت کنفرم ہو چکی تھی سبھی ڈاکٹر حیران و پریشان سر جوڑے اس کی موت کی وجہ جاننے کی کوشش میں تھے مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیا چانا کی کیسے ہو سکتا ہے اس کے جسم پر نہ کوئی چوٹ کا نشان تھا نہ اسے دماغی بھی مالی تھی نہ اس نے گلے میں پھندہ لگایا اس کے جسم کے تمام عزاز صحیح سالم اپنی جگہ پہ قائم تھے مگر دل اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا مطلب دل جسم سے گائب تھا اس قدر دل دلان دے دنے والی خبر نے تمام ڈاکٹروں سمیت تمام عملے کو خوزدہ کر دیا تھا سائرہ کے موں میں تین عجب رنگوں کے دھاگے پسے تھے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا نہ ہی اس دوران سائرہ سے ملنے کوئی ملاقاتی آیا تھا تو پھر یہ دھاگے بدقسمتی سے سائرہ کے رشتدار ہونے کے باوجود اس سے ملنے کبھی کوئی نہ آیا تین ماہ سے وہ اس اسپنال میں دیکل تھی مگر کسی نے خبر گیری نہ کی سوائے پولیس کے انہی کے توسط سے ڈاکٹر سائرہ کے بارے میں جان پھائے لیکن ڈاکٹر ناصر کے لیے صرف ایک عجیب و غریب کہانی یا منگرد قصہ تھا جسے سن کر لوگوں کے تو ہم پرستی گردان تھے وہ خاتر میں نہ لیا وہ ایک نمازی اور پریزگار شخص تھا اسے یاد تھا جب اس نے سائرہ کو پہلی بار دیکھا تو چوکا تھا اس میں کچھ ایسی خاص بس ضرور تھی جو وہ محسوس کر سکا مگر جان نہ پایا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے اس کا رجحان بڑھ چکا تھا لیکن جو ہی وہ اس جانب آتا وارڈ نمبر سیوین کی جانب دیکھنا نہ بھولتا نہ جانے کہ وہ سائرہ کی جانب مائل ہونے کو وہ کوئی نام نہ دے پا رہا تھا وقت کی کمی کے باعث وہ کچھ دیر رکھتا پھر آکے بڑھ جاتا آج بھی وہ راؤنڈ پر نکلا تب ہی اس بھی یہ خبر بجلی بن کر گری کہ سائرہ مر چکی ہے مگر اس کی موت تب بھی نہ تھی جسم کے اندر سے دل قیب ہو جاتا معمولی بات نہ تھی وہ بھی بغیر کسی واضح نشان یا ثبوت کے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو عملے کے ساتھ انہیں بھی خوف زدہ کر گیا اپنے تجسس کے ہاتھوں ڈاکٹر ناسی کسی کو بتائے بغیر سائرہ کے دیئے پتے پر پرانے محلے کی جانب روانہ ہو گئے انہیں یہ گتی سلجانی تھی دوسری بات وہ جاننا چاہتے تھے کہ رشتہ داروں کی پاوجود وہ اس تعلق سے کیوں محروم رہی اب انہیں اس راز کے علاوہ اس کی تدفین بھی کروانی تھی متوسط طبقے کی گلیوں میں داخل ہوتے ڈاکٹر ناسی نے دائے بائے نگاہ دھڑائی ان کے سامنے جو گھر تھا وہ بند پڑا تھا مگر ویسی ہی مشابت لیے ایک دوسرا گھر گلی کی نکڑ پر نظر آیا شاید وہ سائرہ کی کسی دشدار کا تھا یہ سوچ کر وہ آگے بڑھے تاکہ مزید پوچھ کچھ کر سکے گھڑی کی تیز آواز پر انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا دروازہ کھولنے والی شخصیت کافی باروب تھی لمبی بارش دھاڑی سفید پرنور چمکتے چیدے پر زہانت سے برپور آنکھیں جس میں خاص قسم کا وجہ تھا ڈاکٹر ناسی نے ان کی شخصیت سے بہت مروب ہوئے ڈاکٹر ناسی نے اپنا تعرف کرواتے آنے کی وجہ بتائی جس پر انہیں محسوس ہوا کہ وہ انجانی شخصیت انہیں اندر بلانے میں ہیلو حجت سے کام لے رہی ہے کچھ توقف کے بعد بلاکر وہ ڈاکٹر ناسی کو لے کر کمرے میں داخل ہوئے سوفے پر بیٹھتے ڈاکٹر ناسی نے وضع طور پر ان کے چہرے پر ناغواری محسوس کر چکے تھے مگر آج انہیں سائرہ کے بارے میں جاننے کے تجسس نے ہر بات سے آری کر دیا تھا یونیورسٹی کی لائبریری آج کھولی تھی ہیرہ سمینہ اور سائرہ نے ایکزیم کی تیاری کے لیے آج کا دن مختلف کیا تینوں سہلیاں بے کندوں پہ رٹکائے لائبریری میں داخل ہوئیں جہاں اکہ دکھا سٹوڈنٹ بیٹھے دکھائی دئیے انہیں کوئی امید تھی کہ ایکزیم کیجر سے آج رشت زیادہ ہوگا مگر تمام لائبریری میں گنتی کے چند لوگ دیکھ کر وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئی امتحان کی فگر میں فضول قسم کی سوچ کو پیچھے دکھلتے تینوں سر جوڑے پیٹھ گئیں کتنا وقت گزر گیا انہیں ہوش دبائی جب شام کے دن لے سائے چار سو پھیل چکے یکدم سمینہ نے دونوں کو احساس دلایا کہ مغرب ہونے والی ہے اب ہمیں چلنا چاہیے اس کے کہنے پر دونوں جلدی سے کتابیں سمیٹنے لگیں کیونکہ لائبریری کھالی ہو چکی تھی وہ تینوں اکیلی تھی چاروں طرف دمیز کاموشی کا راز چاہ تینوں بیگ لیے جلدی سے باہر نکلی ارے رکو سائرہ یکدم بیگ کے اندر دیکھتے ہوئے بولی ڈائرے تو ٹیبل پر رکھ کر بھول گئی ہوں اس میں کچھ پوائنٹ نوٹ کیے تھے کہ گھر جا کر تیاری کرلوں گی آؤ ذرا ملے ساتھ وہ واپس مڑی تم جاؤ سائرہ ہم دونوں یہیں تمہارا انتظار کرتی ہیں ہیرہ نے یونیورسٹی کے دروازے پر کھڑے جواب دیا ہیرہ میں اس وقت اکیلی سائرہ کچھ پریشان ہوئی کچھ رہی ہوتا یار سمینہ نے جمائی لیتے ہوئے اسے گھورا وہ تھک گئی ہیں یار جاؤ بھاگ کر لے آؤ تم دونوں بھی نا وہ گھوری موہ بنائے اندر کی جانب قدم بڑھا دیئے دونوں نے اسے مرتے دیکھ کر دائیں بائیں دیکھا دروازے کے قریب رکھے بینچ کو دیکھتے سکون سے اس کی طرف بڑھ گئی سمینہ تم نے نوٹ کیا آج لائیبریری میں سٹڈنٹ نہ ہونے کے برابر تھے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ امتیان سر پر ہے اور ہیرت کی بات ہے کہ لائیبریرین بھی نہیں تھی سوائے گارٹ کے تمہیں کچھ عجیب نہیں لگا ہیرہ نے کچھ گبرہات سے پوچھا ہاں دیکھا اور محسوس بھی کیا کہیں وہ بات سچ نہ ہو کہ چھٹی کا دن اس بودھ کے لیے ہوتا ہے جو لائیبریری میں رہتا ہے سمینہ نے خوزدہ چہرہ بنا ہیرہ کی جانب دیکھا کہ سچ میں یہ بات حقیقت ہے کہ یونیورسٹی میں اس روز کوئی بھی نہیں آتا اور ہم آگئے کہیں سچ میں ہیرہ نے درمیان میں بات چھوڑے اس خوزدہ نگاؤں سے دیکھا ہیرہ کی دہشت سے کھلی آنکھوں کو دیکھے سمینہ کا کیکہ گنجا ارے یار تم اتنی ڈرپوک ہو اسی کوئی بات نہیں منگلت پاتے ہیں اور کیا تم اتنی بے وکوف ہو کہ سمجھ نہ پاؤں کہ آج چھٹی کا دن لوگ گھروں میں گزارنا پسند کرتے ہیں اور ویسے ہمارے لئے تو اچھا ہی ہے نا تسلی سے پورے ویک کا کام کر لیا سمینہ نے لاپروائی سے ہستے اسے تسلی دی ہاں یہ بات تو ہے ہیرہ نے فوراں اتفاق کرتے معصومیت سے گردن ہلائی لیکن سمینہ وہ پھر بولی تم نے دیکھا آج چار سوس اناٹا ساتھ پھیلا ہے عجیب ویشت سے محسوس ہو رہی ہے اسے کچھ بیچے نہیں ہوئی کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی وہ سمینہ نے ٹوکتے گھورا کہا تو ہے کہ چھٹی کے دن لوگ نکلنا پسند نہیں کرتے آج صبح تم نے نہیں دیکھا تین چار سٹوڈنٹ بیٹھے تھے ہیرہ کی بات پہ اس کے بدن میں سنسنی دوڑی مگر اپنا خوف و ظاہر نہ کر پائی کہ وہ یہ سب پہلے سے محسوس کر چکی ہے سو اسے جڑک کر شٹ اپ کولک دے کر مطمئن سی ہو بیٹھی کہ دوبارہ ہیرہ اس موضوع پر بات نہ کر سکے لو آگئی سائرہ سامنے سے سائرہ کو آتے دیکھ کر سمینہ جلدی سے کھڑی ہوئی اس کی تقلید میں ہیرہ نے بھی بیگ پہ گرفت مضبوط کرتے سائرہ کی جانب دیکھا جو خاموشی کی ریدہ ہوڑے دونوں سے بے پرواہ قریب سے گزر گئی جسے جانتی نہیں آرے سائرہ رکھو تو دونوں اس کے پیچھے بھاگی ڈائری لے آئی ہیرہ نے تقریباً بھاگتے پوچھا ہاں بیگ میں ہے مجھے لائبریری میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی پہلے سے وہ لڑکا لیے کھڑا تھا وہ دیکھ چکا تھا کہ میں ڈائری بھول رہی ہوں وہ خوئی لیجے میں بولی لڑکا کون لڑکا دونوں بیعک وقت بول پڑی لائبریری میں تو ہم تیروں کے علاوہ کوئی نہ تھا سامینہ نے آئی برو کھینچے دیکھا وہ وہی تھا ہماری ٹیبل کے سامنے ہماری نوک جوک سن رہا تھا پورے رسرال لہجے میں جواب آیا سامینہ نے اچھپنے سے اس کا ہاتھ تھاما اس وقت تک وہ یونیوستی کے گیٹ تک پہنچ چکی تھی رات کا اندیرہ پھیلنے کو تھا سڑک پر اکہ دکھا لوگ نظر آ رہے تھے رش نہ ہونے کے برابر تھا کیا کہہ رہی ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہاں کوئی لڑکا نہیں تھا ہم اکیلی تھی پھر تمہیں لڑکا دروازے پر کسے مل گیا سائرہ کی بات پہ دونوں فکر مند ہو گئیں تب ہی سامنے سے رکشے کو آتے دیکھ کر ہیرہ نے ہاتھ کی اشارے سے اسے روکا بگر وقت زائع کیے تینوں رکشے میں بیٹھ گئیں سائرہ نے پیچھے مل کر اس سکوبرو لڑکی کی جانب دیکھا جو یونیوستی کے گیٹ پر ہاتھ الارہا تھا سائرہ کے ہوتو پہ پورا سکرار مسکرہات نے آہا تھا کیا مجھے بھوک نہیں ہے امی تک لیجے میں کہتے سائرہ نے پریشان کن ہی تھی پانچ دن سے وہ ہی کچھ کر رہی تھی جب سے یونیوستی سے گھر آئی اس کے اتوار ہی بدلے نظر آ رہے تھے بھوک پیات جیسے اُڑ چکی تھی نما کے پاس بیٹھتی نے دادی کے قریب ہوتی ہر پل کمرے میں گھسی رہتی جسے دونوں سمجھنے سے کاثر تھی فرات تم جا کر دیکھو شاید باہر سے کچھ لے کر آئی ہے ہمیشہ کی طرح دادی کو امید بھندی اکلوتی پوتی سے محبت بھی تو بہت کرتی تھی ان کے پریشان کن لیجے پر فرات تیزی سے اٹھی جی اچھا امی کہتے سائرہ کے کمرے کی جانب بڑھی وہ خود بھی شاید یہی چاہتی تھی دروازے کے قریب پہنچ کر اسے رکنا پڑا کمرے سے سائرہ کی مدھم لیکن کھنکتی آواز سنائی دی جسے بہت خوش ہو لیکن فرات کے لیے بات پریشانی کا باعث تھی کمرہ خالی تھا میں سائرہ آکر کس سے بات کر رہی ہے خود کلامی کے انداز میں بگر دستک دیئے فرات نے دروازے کو تھکا دیا دروازہ چڑھر کی آواز سے کھلتا چلا گیا کمرے میں عجیب بینی بینی خوش ہو نے آہاتہ کر رکھا تھا سائرہ بیٹ پر آلتی پھالتی مبارے بیٹ سامنے گلسی پر نگائیں جمعے مسکرا رہی تھی جہاں کوئی موجود نہ تھا سائرہ نے نئے نگائیں اٹھائے ماں کی طرف دیکھا اس کی لال انگارہ ہوتی نگاؤں میں نجانے کیسے تلسم تھا کہ فرہت گھبرا گئی سائرہ میری بچی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا سبھی فکروں اندیشوں کو بس بس ڈالتے وہ اپنی بیٹی کی جانب بڑی وہ ان کی کلوتی اولاد تھی بڑاپے کا واحد سہارا وہ کیسے نہ پریشان ہوتی تین جار دن ہو گئے تم نے کچھ کھا رہی ہو نہ پی رہی ہو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے کیا ہیرہ اور سمینہ کے ساتھ باہر کھانا کھاتی ہو جبکہ تم جانتی ہو دادی تمہارے ساتھ کھانا پسند کرتی ہے وہ ایک ہی سانس میں بولتے چلے گئیں محسوس کیے بغیر کہ سائرہ کے چیرے پر یہ اکتم نہ گواجد کے اثار نہ مدار ہوئے تھے مگر انہوں نے بروا نہیں کی جی امی انہیں کے ساتھ کھا لیتی ہوں اب کے وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آئی فرط کو گناہ کا اعتمنان ہوا اچھا دودھ لا دوں انہوں نے شفقت سے پچھکا رہا نہیں امی دل نہیں چاہ رہا اب اجارت دیں مجھے سونا ہے اس کے الفاظ میں بے رکھی اور وازہ باہر نکلنے کا اشارہ تھا ٹھیک ہے سائرہ تم آرام کر لو صبح یونیورسٹی جاتے بات ہو جائے گی کہتے اٹھیں اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر بھار آ گئیں تم بار بار کیوں اشارے کر رہے تھے کہ امی باہر جائیں دروازہ بند ہوتے ہی وہ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھے اندیکی طاقت کو دیکھتے گھوری تمہیں کوئی اور چاہے وہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا وہ خفا خفا سا اس کے دل تک رچائی کر چکا تھا وہ مسکر آئی تمہاری الفت کو مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے اچھا اب تم جاؤ صبح یونیورسٹی میں بات ہوگی پیار سے سرزنش کرتے دل لبائی سے دیکھا وہ بھی مسکر آتے اٹھا اور محبت باش نگاؤں سے دیکھتا کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا سائرہ اس اند دیکھے وجود کی چاہت میں پور پور بھیگ چکی تھی کئی دن گزر گئے فرات اور دادی نے اس کے بدلتے روئیے پہ پریشان عجیب خیالات کے تانے بانے بنتی رہی مگر کوئی سیرہ ان کے ہاتھ نہ آ رہا تھا پھر ایک دن اچانک ان پہ عجب راز کھلا فرات مو دھونے بات میں گسی ہی تھی دادی کی خوف زدہ آواز بر سامن وہیں چھوڑے اس سے باہر نکلنا پڑا فرات فرات ساس کی خوف سے گھٹی آواز پہ وہ سیدھا کمرے میں بھاگی وہ کافی دنوں سے بیمار تھی اوپر سے سائرہ کی پریشانی الگ وہ یہی سوچ کر بھاگی کہ ساس کو کچھ نہ ہو نہ گیا ہو مگر ساس کو کھڑکی کے قریب کھڑے دیکھ کر اس کے جان میں جان آئی اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں اس نے دل پر ہاتھ لکے لمبی ساس لیں آپ نے تو مجھے جرائے ہی دیا تھا فرات ادھر آوزرہ باہر دیکھنا جو میں دیکھ رہی ہوں کیا تمہیں بھی وہی نظر آ رہا ہے وہ تسسل پرسٹار انداز میں بولی فرات نے اچھنبے سے ساس کو دیکھا اور نپے تلے قدموں سے آنکھیں بڑھی پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ ساس کیا کہ رہی ہے پھر یہ اقدم اس کے عسان کھاتا ہوئے سہن میں لگے جامن کے پیڑ کے نیچے کھڑی سائرہ بھاگ بھا کر اپنے بازوں پے پھیلائے دوپٹے میں جامن ڈال رہی تھی دیشت سے اس کی آنکھیں مزید پھیلیں کوئی نادیدہ طاقت درگ سے جامن توڑ کر اس کی جھولی میں پھیک رہی تھی اور سائرہ ہستی ہوئی ایک جگہ سے دوسرے جگہ پورتی سے دوڑتی جامن کیچ کر لیتی دادی ہائے میرے اللہ کہتی بیٹ پر گری جبکہ فرات نے سرط سے آگے بڑھ کر ان کا بازو تھاما کہیں چھوٹنا لگیں جو صدمے و خوف سے ڈھنڈا پڑ چکا تھا میاں احسان علی فرات کی بات سن کر پریشان ہو گئے وہ فرات کے تیازات بھائی اور اسی محلے کی مسجد کے امام تھے جب محلے گلی میں کوئی بیمار یا پریشان ہوتا وہ انہیں کے پاس دم کروانے دوڑا چلا آتا اب فرات بیگم سائرہ کی حالہ سے پریشان ان کے سامنے دو زانوں بیٹھی لو رہی تھی سائرہ ان کی اکلوتی بیٹھی تھی جو ان کے مرہوم شور کی آخری نشانی تھی وہ اسے کسی صورت کونہ نہیں چاہتی تھی لیکن میاں احسان علی کی بات نے ان کے بدن میں سنسناٹ دوڑا دی وہ جانتی تھی یہ بھوت پریش جنات جب کسی عورت پر فریقہ ہو جائیں تو آخری دم تک پیچھا نہیں چھوڑتے لیکن سائرہ کی بدلتی کیفیت نے ان پر بہت جلد راز منکشف کر دیا اور اب میاں احسان علی کی بات نے انہیں خوف زدہ کر دیا بہن تم یہ تاویر سائرہ کے تکی کے نیچے رکھ دینا اگر وہ مسلم جن ہوا تو فکر کی بات نہیں اسے میں کابو کر سکتا ہوں لیکن اگر وہ گیر مسلم جن یا گیر مرئی مقلوق ہوئی تو شرارت ضرور کرے گا بس دعا کرنا کوئی افیریت نہ ہو یعنی کابو کرنا آسان نہیں ہوتا وہ کسی کے سگے نہیں ہوتے وہ کچھ پریشان لگے احسان بھائی میری بیٹی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا فرد کی گرفتاویز پر مضبوط ہوئی اللہ مصبب الاسباب ہے بہن کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا انہوں نے تسلی دیتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا فرد تاویز مٹھی میں دمائے اٹھی اور نڈھال قدموں مسجد کے ہجر سے باہر نکل گئی ان کا رکھ گھر کی جانب تھا دل میں وسوسوں کا حجوم لیے قریب سے گزرتے اس شخص کو دیکھ نہیں پائی جو اپنی سرک انگارہ زبان نکالے انہیں خونکوان نگاہوں سے گھر رہا تھا یونیورسٹی سے فارق ہوتے سائرہ نے سمینہ اور ہیرہ کو خدافز کہا اور اپنی گلی میں داکل ہوتے اس کی نگاہ جو ہی سامنے کھڑے وجود پر پڑی تو اس کی دن پھر کی تھکان دور ہو گئی ارے آپ وہ چہکی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جبکہ آپ کو یونیورسٹی چھوڑ کر آئی ہوں گرے دھاری دار لباس میں وہ نا خوشگوار موڑ لی عام دنوں سے زیادہ خوبصت لگا وہ اسے وارفتگی سے دیکھتی گئی میں آج تمہیں آخری بار ملنے آیا ہوں سائرہ وہ بے حد بجے انداز میں سوگوار لگا آج کے بعد تم مجھے کبھی دیکھ نہ پاؤ گی ملول لہجے میں سائرہ یک دم پریشان ہوٹی مگر کیوں ایسا کیا ہو گیا جو آپ مل نہیں پاؤ گے وہ گھٹی آواز میں ہراسہ ہوئی مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی صفوان نہیں سائرہ وہ تڑپ کر آگے بڑھا نہیں با خدا نہیں تم سے کوئی گلتی نہیں ہوئی میں نے تمہیں چاہا پسند کیا تمہارے گھر تک آ گیا شاید یہ میری گلتی تھی مگر لگتا ہے قسمت کو ہمارا ساتھ منظور نہیں وہ مزید دنجیدہ ہوا آخر ہوا کیا ہے مجھے کچھ پتا تھا چلے از تراب اس کے لیجے میں نے چھلگا تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ ہمارا ملاب ہو وہ اگدم پٹا ہمیں جدہ کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا حرب بے استعمال کر رہی ہے اب عاملوں کے پاس جا کر دہائی دے رہی ہے کہ ہم ملنا بائیں وہ لٹا لٹا سا سائرہ کو بھی گمگین کر گیا میری امی ایسا نہیں کر سکتی صفوان وہ مجھے بہت انتہا چاہتی ہیں اس کے لیجے میں ماں کے لیے تھاٹے مارتی محبت نے اسے ایک دم نرم کیا سائرہ وہ آگے بڑھا اور سائرہ کا ہاتھ تامے بے قراری سے بولا اور اگر ایسا انہوں نے کر دیا تو وہ تو اس کا انجام بہت برا ہوگا صفوان میں اس رشتے کو ہی ختم کر دوں گی جو ہمارے درمیان دوریاں پیدا کرے گا سائرہ نے چٹکتے جواب دیا اب آپ جاؤ میں گھر چلتی ہوں کل ملاقات ہوگی کہتے مسکرائی اور گھر کے جانب چل دی جبکہ وہ اسے فاتحانہ نگاؤں سے دیکھتا مسکرائی دیا فرد تمہیں کیا لگتا ہے اس تاوید سے سائرہ ٹھیک ہو جائے گی وہ جن ہماری بچی کا پیچھے سوڑ دے گا دادی بہت پریشان تھی ہاں امی احسان بھائی نے تو یہی کہا ہے بہت امید دلائی ہے بس اس کے آنے سے پہلے تکیہ میں رکھنا ہے کہتے جلدی سے سائرہ کے کمرے میں گھسی فرہت بہت پریشان تھی میاں احسان علی ان کے لئے اس وقت کسی فرشتے سے کم نہ تھے تکیہ کے اندر تاوید رکھ کر ہاتھ پھیر کر اچھے سے تسلی کر کے وہ باہر نکل آئی لیکن سائرہ کو دادی کے ساتھ جگڑتے دیکھ کر دہل گئی سائرہ نے کبھی دادی کے ساتھ اونچی آواز میں بات دو کیا ان کی کسی بات سے انقراف تک نہ کیا تھا دادی اس کی چہتی دادی تھی اور اب ترکی بے ترکی جواب دے رہی تھی فرد سے برداشت نہ ہوا وہ آگے بڑی اور سائرہ کے چہرے پر تماشہ رسید کر دیا شاید انہیں یہ نہ ہی کرنا چاہے تھا مگر تین کمان سے نکل چکا تھا سائرہ حیرت سے پہلے انہیں گھوری ایک بجلی سی اس کے اندر گوندی اسے بس اتنا یاد رہا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اس کے چہرے پر تھپڑ پڑتے دیکھ کر خون خوار نظروں سے فرد پر گر رہا اور پلک چپکتے فرد پر چپٹ پڑا ایک ہفتہ لگا تھا سائرہ کو ہوش میں آتے ہوئے لیکن تب تک اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا دادی اور ماں اس کے ہاتھوں قتل ہو چکی تھی اور بد قسمتی سے چشمدید کے ہوا بھی وہ خود تھی وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی نیم پاگل ہو گئی تین ماہ ذہنی امراض ہسپتال میں یوں ہی پاگلوں کی طرح گھومتی رہی ہم چاہ کر بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر پائے اور نہ اس کی خیریت معلوم کرنے جا سکے میں شروع سے جان گیا تھا وہ کسی افریت کے ازیر اثر ہے مگر فرد کو بتا نہیں پایا کہ وہ پریشان ہو جائے گی لیکن اتنا بڑا نقصان ہوگا یہ کبھی میرے وہم و گمان میں نہ تھا میاں احسان علی تھنڈی سانس لیتے سیدھے ہوئے اس کے دل کا گائب ہو جانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ افریت اس پہ اپنا حق جمعنے اپنی ملکیت سمجھ چکا ہے اس لئے وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا دل کی صورت میں سائرہ کی دلکھراش کہانی سنتے ڈاکٹر ناصر حیرت زدہ رہ گئے وہ وارڈ نمبر سیون کے راز کو جاننے کے لئے جس قدر بیتاف تھے اس اندھوناک حقیقت کو سن کر سناٹے میں رہ گئے